میرے بھائیو مولانا روم رحمت اللہ علیہ شاند فرماتے ہیں کہ لومڑی کے بزدلی ضرب المثل ہیں لیکن جس لومڑی کے کمر پہ شیر کا ہاتھ ہو کہ گبرانا مت میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف الحمد ہونے کے اس پشپنائی کے فیض سے اس قدر باہمد ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریولڈ سے بھی ارگے سخائف نہ ہوگی شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہو جائے گی اور یہی حال اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کا ہوتا ہے وہ باوجود خستہال شکستتن اور فاقہ زدہ چیروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتی حضرت جعفر طیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلے کو فتح کرنے کے لئے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کی معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ کلہ ان کی گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے کلے والوں نے خوف سے کلے کا دروازہ بن کر لیا کسی کو بھی سامنے آنے ہے کی احمد نہ ہوئی بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنے چاہیے وزیر نے کہا ہماری سلام دیسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں تب بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے تو پھر ایسے رائی مجھے کیوں دی جا رہی ہے ذر آنکھ کھول کر کلے کو دیکھئے کہ سماد کی طرح لرزاں ہے اور اہل کلہ کو دیکھئے کہ بیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے اس کی آلی ہمتی تو دیکھئے اتنی بڑی مسلح سریعت کے سامنے تنہا شمشیر برانہ لیے کہ ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کے تمام فوجیں ان کے ساتھ ہیں وہ تنہا بجملہ لاکو انسانوں کے برابر ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کلے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلی کیلئے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے جب میں نے ایسا عظیم و شان انفیرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کو اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے یہ نعمت مجاہدات کے بعد تعلق بلہ کی برکت سے عطا ہوئی ہے اس عطا حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا فی الحال تمہاری لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جہاں بعض مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور کلے کا دروازہ کھول دو کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بلکل بیکار ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو حوضوں کی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں بے شک چوہیں ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ آؤ اگر وہاں لاغر وہ نہیں بلی بھی آ جائے تو چوہوں کی اکثریت غلب حیبت و خوف سے بیق وقت مفرور ہو جاتی ہے اس کے ایک میاؤں کو سنتی ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ذربیں گونج اڑتی ہیں اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہوں کی سینے میں جو قلوب ہیں اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے بلی کے دل میں جو جررت اور حمد ہے وہ چوہوں کی قلوب میں نہیں ہے چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوشرفتہ ہو جانا اس عمر کی دلیل ہے کہ بلی کے جان میں جو جررتی قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر ایک لاگ بھی ہو تب بھی ایک لا غیر و نحیف بلی کو دے کر سب محفرور ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں جررت اور حمد ہی اصل چیز ہے بیر اور بکریوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو لیکن کساب کی ایک چھوڑی کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی ایسیت نہیں ہوتی دن کا وقت ہو یا رات کا ملازمت کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا انسان کی دل و دماغ پر ہزاروں پریشانیاں مرلاتی رہتی ہے ان افکار اور حواظ کی کسرت پر نین بیک وقت تاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والی قداور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اکیلہ شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر خالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے حلاق کر دیتا ہے اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے انسان دنیا میں بہت سے بری کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہی ایک بہترین موٹیویشن اور کونفیڈنس ہے